بیہار اور نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فیر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے چار جون دوہجار چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر رہے ہیں آپ کے لئے ویڈیو شروع کرنا سے پہلے آپ کے لئے ایک جلوری سوچنا ہے سوچنا یہ ہے کہ کے ڈی بی لائیب کا اپ آ چکا ہے آپ کے ڈی بی لائیب اپ کے مادمتے پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں کے ڈی بی لائیب اپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں دیا جاتا ہے اس اپ کو انسٹول کرنے کے لئے آپ پلی سٹوئر میں جائیے سرچ کیجئے کے ڈی بی لائیب لکھر کے آ جائے گا اور اس کو انسٹول کیجئے اور پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھئے تو چلے چلتے ہیں آج کی خبروں کی اور دوستو آج لوگ سبھا چناؤں کا ریجلٹ آنے والا ہے جہاں آج لوگ سبھا چناؤں کا ریجلٹ آ جائے گا اور آج تیہ ہو جائے گا کہ آخر پردھان منطری کون بنے گا اور سرکار کس پاڈے کی بنتی ہے یا انڈیا کی یا پھر انڈیا گٹھ بندن کی جہاں آج یہ ساری چیز فانل ہو جائے گا جہاں سالوں سے چل رہے لوگ سبھا چناؤں کا آج انتیم دن ہے یعنی کہ آج فیصلہ ہو جائے گا آج ساپ ہو جائے گا کہ کون بنے گا پردھان منطری اب اسی کو لے کر کے انڈیا گٹھ بندن کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے جہاں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا گٹھ بندن کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر انڈیا گٹھ بندن یہ چناؤں جیتی ہے تو کون پردھان منطری بنے گا انڈیا گٹھ بندن کی طرف سے اس کو لے کر کے بیہار کے آر جلی نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے بیہار کے آج آر جلی نے کہا کہ اگر انڈیا گٹھ بندن جیتی ہے تو یہاں پر سرکار کونگریس سے ہی بنیں گی یعنی کہ کونگریس سے راہل گاندی حالانکہ راہل گاندی کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن پھر بھی کونگریس کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ کونگریس سے راہل گاندی ہی پردھان منطری بنیں گے جی ہاں انڈیا گٹھ بندن کی سرکار بنتی ہے تو پردھان منطری کون ہوگا یہ ابھی تک صاف نہیں ہوا ہے لیکن آٹھ جلی کے پردھے سردخش سے جگدانان سنگھ نے اس کو لے کر کے برا دعویٰ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ کونگریس کیا ہی کوئی پردھان منطری ہوگا جگدانان سنگھ نے سوموار کو ایک نیز چینل سے خاص باتشت میں یہ برا بیان دیا ہے جا جگدانان سنگھ نے سرکار بنانے کا دعویٰ تو کیا ہی جہالکہ انہوں نے یہ تو نہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ بیہار میں کن سیٹوں پر جیت ہوگی یا پھر کس پر ہار رہے ہیں انہوں نے تمام ایگزٹ پول کے نتیجے پر صاف کہا ہے کہ انڈیا گڈبرن کی سرکار بنے گی مشلی اور مٹن کو لے کر کے کہا ہے کہ بیپسٹ نے اسے مدہ بنایا ہے دوستو بیہار کنگریس پردھے سردخش نے دعویٰ کر دیا ہے کہ آج جو ریجلٹ آئے گی آج سرکار کنگریس بنائے گی اور انڈیا گڈبرن سرکار جیت رہی ہے جہاں آپ کو بتا دیئے کہ بیہار کنگریس کے پردھے سردخش اخلیس پرساز سنگھ نے اپنی پارٹھی کو لے کر کے براہ دعویٰ کیا ہے اخلیس پرساز سنگھ کا کہنا ہے کہ بیہار میں کنگریس پارٹھی سات سیٹیں جیتنے جاری ہیں جہاں اتنا ہے نہیں انہوں نے صحیح ہوگی دلوں کے لئے بھی بڑی بھوشے وانی کی ہے اخلیس پرساز سنگھ کے مطابق بیہار میں آر جلی کو بارے سے تیرے سیٹیں اور لیفٹ کو تین سے چار سیٹیں ملنے والی ہے انہوں نے صوموار کو پریس کونفرنس کے دوران یہ باتیں گئی ہے دوستو آج لوگ سبا چناؤں کا ریجلٹ آنے والا ہے اور بہت سے لوگ اس ریجلٹ کا انتظار کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم ریجلٹ کہاں پر دیکھیں گی تو آپ کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ آپ کے ڈی وی لائب فیس بک پیج میں جا کر لوگ سبا چناؤں کا ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں بیہار کے جروعی لوگ سیٹوں کے بارے میں جان کر یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ بیہار کی کس سیٹ پر کون جیت رہی ہے کون آگے ہیں کون پیچھے ہیں کون تکڑ میں ہیں یہ ساری چیزے آپ کے ڈی وی لائب فیس بک پیج میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو کے ڈی وی لائب فیس بک پیج میں بیہار سے جروعی بیہار کی ہر ایک سیٹ کی خبروں وہاں پر جان کر ملے گی وہ بھی پلپل کی اپ ڈیٹ ملے گی جہاں وہی پر آپ کے ڈی وی لائب یوٹیوب چینل میں بھی یہ خبر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ کے ڈی وی لائب ایپ میں بھی لوگ سبا چناؤ 2024 کے ریجلٹ کے بارے میں جان کر ہی حاصل کر سکتے ہیں جہاں اگر آپ یہ ریجلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور بھی لائب تو آپ ان پلیٹ فارم کو فولو کر لیں یعنی کہ کڈی وی لائب فیس بک پیج کڈی وی لائب یوٹیوب چینل اور ایپ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور طریقہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے الیکشن کمیشن کی اوفیسیل ویب سائٹ جہاں الیکشن کمیشن کی اوفیسیل ویب سائٹ میں جا کر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہ ویب سائٹ ہے www.result.eci.jb.in اس ویب سائٹ پر جا کر کے آپ روجہان کا پرنام چیک کر سکتے ہیں ریجلٹ چیک کرنے کے لئے اگر آپ بیہار جھرکرن اور اوڈی شا کے چناؤ پرنام دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ای سی آئی یعنی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ادھکار ایک ویب سائٹ پر جائیں جو آپ کو ویب سائٹ بتایا ہے اس ویب سائٹ پر جائیں اس کے بعد جنرل الیکشن ریجلٹ پر کلک کریں اب آپ راججہ اپسن سے بیہار جھرکرن یا پھر اوڈی شا چنیں اور پھر لوگ سوا سیٹ سیلیکٹ کریں یا اس کے بعد آپ کو پیچ پر آگے اور پھر پیچھے چل رہے ہیں امیدواروں کی جانکاری مل جائے گی وہیں پر متوں کی گننا پوری ہونے کے بعد آپ کو اسی پیچ پر کسی ایک لوگ سوا سیٹ کے ویجے اور پھر سبھی دوسرے ہارے ہوئے امیدواروں کی جانکاری مل جائے گی دوستو بیہار کے ڈپٹی سی ایم سمرات چودھرے نے راہل گاندی دورہ ایکزٹ پول کو موڈی پول بتانے پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ اب تو ایکزٹ پول کی جگہ ایکزیکٹ پول آ رہے ہیں آج جا اس میں کہاں کوئی دکت ہے راہل گاندی کو اور ماتر کچھ سمیں انتظار کرنا چاہیے جانتا نے جو ازروات دیا ہے وہ بیہار اور پھر دیش کی وکاس کے لئے دیا ہے وکسد بھارت کا سپنا اگر کسی نے دیکھا تو وہ نردر موڈی جی نے دیکھا ہے جیتے جس بھی یادب کے یہ کہنے پر کی نتیجے چوکانے والے ہوں گے اس پر سمرات چودری نے کہا کی نتیجے چوکانے والے ہوں گے یہ سو بھاوک ہے جو پارٹی تیئی سیٹ پر چناؤ لڑ رہی ہے وہ 295 سیٹ کیسے جیتے گی کون جیتے گا اور پھر کون نہیں جیتے گا جانتا نے اوٹ دے دیا ہے اور وہ ای وی ایم کی اندر بند ہو گیا ہے ایکزٹ پول کل ایکزیکٹ پول میں بدلنے والا ہے تو پھر یہ لوگ تھوڑا اور انتظار کر لیں سمرات چودری نے کہا کہ پچھلے بار کے لوگ سبح چناؤ میں ایک سیٹ چھوٹ گیا تھا لیکن اس بار بیہار کی سبھی 40 سیٹوں پر ینڈے ہی جیت ہو رہی ہے جہاں چناؤ کے بعد تیجیسوی کی بھومی کا پر سمرات چودری نے کہا کہ لالو پرساد ڈائریکٹر ہیں اور یہ سب ایکٹر ہیں ایکٹر لوگ کام کرتے رہتے ہیں اور بدلتے بھی رہتے ہیں مکہ منتری کے لائق نہیں ہے نیتیس کمار یا نیتیس کمار جو مکہ منتری بن کر کے بیٹھے ہیں وہ اصل میں مکہ منتری کے پد کے لائق ہے ہی نہیں وہ دو نقلی سمازوادی ہیں کتابی سمازوادی ہیں یہ کہنا میرا نہیں ہے یہ کہنا ہے آرجری کا آپ کو بتا دوں کہ آرجری کے پردست دکشہ جگدانان سنگھ نے مکہ منتری نیتیس کمار کو لے کر کے برا بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار کتنی سمازوادی ہے وہ مکہ منتری بننے کے لائق نہیں ہے پٹنا میں ایک نیز چینل سے بات چیت کرنے کے دوران انہوں نے پی ایم موڈی اور پھر ایکزٹ پول گولے کر بھی اپنی باتیں رکھی ہے جب مکھے منترے نتیس کمار اور پی ایم موڈی کی ملاقات پر انہوں نے کہا ہے کہ موڈی اور نتیس کی جیون میں خند ینتر ہی تب سے بڑی جیت ہے جگدانان سنگھ نے آگے کہا ہے کہ موڈی کا جیون ہی کھڑی ینتر سے شروع ہوا وہ اپنی پارٹے میں کھڑی ینتر کر رہے ہیں جب اپنے دیس اور پھر پردیس میں بھی کھڑی ینتر کرتے ہیں پردان منترے کے روپ میں کہیں نردر موڈی کا نام آگے نہیں تھا جب پی ایم کی ریس میں نتین گٹکڑی بہت آگے تھی لیکن کھڑی ینتر کر کے سڑی ینتر کر کے اور پھر امبارے حیرانے کے دورہ کو پرچار کروا کر کے نردر موڈی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں جگدانان سنگھ نے کہا ہے کہ سڑی ینتر کرنے والے آپس میں مل چکے ہیں دو لوگ اور پھر سڑیانت کی رچنا کریں گے لیکن اس بار جنتہ ان کے سڑیانت سے کوئی سویکار کرنے والے نہیں ہیں خاص کر کے بیہار کی جنتہ پوری طریقے سے سجگ ہے آج یعنی چار جنگوں لوگ سبا چناؤں کے نتیجے یعنی کی ریجلٹ آنے والے ہیں یا ایک طرف جہاں یہ انڈیا سرکار بنانے کی تیاری میں ہیں تو اہن پر دوسری طرف انڈیا گڑبرن نے بھی سرکار بنانے کی دعویٰ کر رہے ہیں متگندا سے پہلے آر جلی چیف لالو پرساد نے کانٹنگ میں گربری کی آسنگ جتائی ہے اور کانٹنگ کو لے کر کے کارک کرتاؤں کو برا جھٹکا تاسک دیا ہے لالو پرساد نے ایکس پر لکھا ہے کہ لوگ تنتر کے مہاپرب لوگ سبا چناؤں میں آپ نے جس طرح سے برچر کر کے حصہ لے کر کے انڈیا گڑبرن کے پکش میں جم کر کے مددان کیا اس کے لئے میں آپ سبی کا ہردے سے آبھاری ہوں میں آبھاری ہوں جس نے چناؤں کے دوران بھیشن گرمی کے پروہ کیے بینا ہی پورن منو یوگ کے ساتھ سمیدھان لوگ تنتر اور فیر آرکشن کو بچانے کے لئے دن رات ایک کرتے رہے اور انہیں آگے لکھا ہے کہ سانتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مہیم ہم نے شروع کی تھی آپ کو ابھی منجل تک منجل پر پہنچنا باقی ہے جانتا نے اپنا متھ انڈیا گڑبرن کی وجہ کے طور پر دے دیا ہے لیکن اس جنمت کو سرکشت پڑے نام تک پہنچانا ہمارا دائت تو ہے اس لئے بنا رکے بنا تھا کی احمد گنہ آستل پر جوش امنگ اور اتصا کے ساتھ سکڑی رہیں اور پھر سنچت کریں بیہار کی جنتہ کا دیا ہوا ایک ایک مت سرکشت رہیں جس سے کہ ہمارا لوگ تنتر سمیدھان اور فیر آرکشن بھی سرکشت رہ پائے سانتھی لالو پرساد یادب نے لکھا کہ راست یہ جنتہ دل کے کارے کرتا ہونے کے ناتے ہم سبی کا اے دائت تو ہے کہ ہم جنتہ کے مت کی رکشا کر سکے اور جھوٹ کے خلاف ستی کی اس لرائے کو انجام تک پہنچا سکے تو پھر ساتھیوں ہوشیار رہنا چوکڑنا رہنا ایک ایک اوٹ کی گنتی سزتہ کے ساتھ کرنی ہے یہ بیہار میں اور پھر دیس میں پھر سے جنتہ کی سرکار آ رہی ہے انڈیا گڑبرن بھاری بہمت سے چوکانے والے ریجلٹ دیکھ کر کے جا رہے ہیں ساڑے منو بیگیانک پروپیگنڈا دھڑے کے دھڑے رہ جائیں گے جنتہ کے ساتھ مل کر کے ہم جنتہ کی سرکار بنائیں گے دوستو آج لوگ سبح چناؤں کے ریجلٹ آنے والے ہیں لیکن چناؤں ریجلٹ سے پہلے مکھے منتری نیتیس کمار نے پردھان منتری موڈی سے ملاقات کی ہے جیسے ملاقات کے دوران دونوں وڑش نیتاؤں کے بیچ کیا بات ہوئی اس بارے میں ادھیکار ایک طور پڑا بھی کوئی بھی جانکڑے سامنے نہیں آئی ہے نیتیس کمار کے نیتر طوالے جیڈیو ینڈی کا حصہ ہے مانا جا رہا ہے کہ بیہار میں جیڈیو کی لوگ پریتا میں حال ہی میں ورسوں میں کچھ گراوٹ آئی ہے اس کے بعد بھی نیتیس کمار کے نیتر طوالی یہ پارٹی ایک پرمخلاج نیتر طاقت ہے لوگ سبح چناؤں میں اس بارے بیہار میں ینڈی نے ایک ساتھ چناؤ رہا ہے دوستو بیہار میں اگر آپ پیاز کی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تازہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں پیاز کی کھیتی کیلئے ساٹھ ہزار روپے کی سبسیڈی اپلبد کرائی جائے گی اس کو لے کر دیسہ نردیس جالی کر دیا گیا ہے جہاں خبر کے اندرسار یہ سبسیڈی بھوچپور بکسر لفیس رائے بیگس رائے سیخ پورا نالاندہ پٹنا رہتاس سمجھتے پور تثہ ویسالی جیلے کی کسانوں کو ملے گا جہاں ان جیلوں کی کسان سبسیڈی کا لاب لینے کے لئے آول لین کے دورہ آویدن کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ اوزنہ کے اندر پرتی ہیکٹر خریف پیاز کا چھتر وستار کے لئے اندردان کی راستے ساٹھ ہزار روپے دے گی جہاں کسان ینتم 0.25 اکر یعنی کی 0.25 ایک ہیکٹیر تثہ ادھکتم 10 اکر یعنی کی 4 ہٹر تک اندردان کا لاب اٹھا سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے لئے آویدن کیسے کڑے تو آپ کو بتا دوں کہ کسان ادھان نزل سالے کرسی بیبھاگ کی ادھکار ایک ویب سائٹ پورٹل پر جا کر کے خریف پیاز کا چھتر وستار یعوزنہ کے بارے میں پوری جانگگڑی پرابت کریں اور آول لین کے دورہ وہی پر آویدن پرکڑیا کو پورا کریں دوستو بیہار میں منسون کا نردھارت سمیں 10 سے 12 جون کے بیچ ہے لیکن اس بار منسون 2024 نردھارت سمیں سے پہلے دستک دے سکتا ہے دراصل کیرل میں منسون دستک دینے کے ایک دو دن بعد ہی سموچے ورطہ پروتر بھارت کو منسون نے کور کر لیا ہے جب منسون بیہار کی سیما کے آگے نکٹ بتایا جارہا ہے جب بیہار میں منسون کی پرویش کو لے کر کے اگلے 72 گھنٹے مہتپورن ہو سکتے ہیں حالانکہ آئی ایم ڈی آنے کی موسم بیہار نے اس کو لے کر کے ادھکارے کے طور پر کوئی جانکڑے شیئر نہیں کی ہے آئی ایم ڈی آنے کی موسم بیہار کے مطابق پروتر میں پہنچے منسون کو آگے برانے کے لیے انکل موسمی پریشتیتیا بنی ہوئی ہے جہاں اگلے 3 سے 4 دن اتر اور پر پوروی بیہار کے ادھکارے کے شہطر میں بارس کی مضبوط آثار بنے ہوئے ہیں پرویہ ہوا کے ساتھ ہو رہی بارس کی وجہ سے ادھکتر بیہار میں اچھتم تاپمان میں کوئی بھی خاص بدلہ ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے جہاں حالکہ دکشن اور پر پچھمی چھتر میں نمی یکت پرویہ بہنے سے گرمی کی اشتیتی بنے لینے کے آثار ہیں اس علاقے میں ابھی بارس ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے آپ کو بتا دو کہ بیہار کے کشنگنج کی سیما پر منسون کچھ دن پہلے ہی دستک دے چکا ہے حالکہ بیہار میں اس کی انٹری ابھی نہیں ہوئی ہے تو کوسی سیمان چل میں منسون سمیں سے پہلے دستک دے سکتا ہے جہاں موسم کا مزاز ان دنوں بدلہ ہوا بھی ہے جہاں حالکہ موسم کے کروٹ لینے سے کبھی گرمی تو کبھی بادلوں کے آسمان میں پہرہ دینے سے راحت بھی مولوگوں کو مل رہی ہے دوستو پرسانت کی سوٹ سے جب یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دوہجار پچیس کے بیہار بیدان سمجھ چناؤوں میں ان کا دل کسی سے گڑھ بنن کرے گا تو اس پر انہوں نے کھل کر کے اپنے رائے رکھی ہے سیاسی گلیاروں میں ایسا چرچہ رہتے ہیں کہ پرسانت کی سوٹ کس دل سے ہاتھ ملیں گے لیکن ان کے بیان نے سب کچھ صاف کر دیا ہے پرسانت کی سوٹ نے صاف سبدوں میں کہا کہ کسی بھی دل سے گڑھ بنن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے یا انہوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ دو سو تہتالیس سیٹ مطلب دو سو تہتالیس سیٹ دو سو بیالیس بھی نہیں اگر جن سراج جس دن دل بنے گا وہ دو سو تہتالیس لڑے گا دو سو بیالیس نہیں لڑے گا آپ کو اس کو نوٹ کر لیجئے یا اس سے کچھ دن پہلے پرسانت کی سوٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ بیہار میں دوہجار پچیس میں جن سراج ہی جیتے گا انہوں نے کہا ہے کہ میں لکھ کر کے دے دیتا ہوں کہ دوہجار پچیس میں بیہار میں جن سراج اپنے دم پر سرکار بنائیں گا اور کسی سے گٹھ بنن نہیں کرے گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم بی جے پی یا پھر راجت کا اوٹ کاٹیں گے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے اس کو تو جنتہ ہی کاٹ کر کے ساف کر دے گی دوستو جتان رام مانجینے مہا گٹھ بنن اور تیجے سوی یادب پر حملہ بولا ہے جہاں تیجے سوی یادب کے پچیس سیٹ جیتنے کے دعوے والے بیان پر جتان رام مانجینے کہا کہ ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ وہ خود بیہار میں پہتالیس سیٹ لا رہے ہیں جہاں سب سے زیادہ مہا پندیت تیجے سوی یادب ہیں تو پھر کچھ نہیں کہنا ہے سب ہی نے ایکزٹ پول میں یہ انڈیو کو برت بتایا ہے جہاں سب کا انمان غلط ہے صرف انہی کا انمان صحیح ہے ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے جہاں سب کا ایکزٹ پول میں تین سو سے لکڑ کے چار سو سیٹ بتایا ہے میں بھی سمجھدار ہوں یہ انڈیو کو چار سو کے آس پاس ضرور آئے گا یہ تنرام مانجینے کہا ہے کہ انڈیا گڑبرن کے پاس مددہ کیا تھا پردان منطری کون ہوگا ہم لوگوں نے بتایا کہ بینا دلہ کا باراتی ہوتا ہے جب بینا دلہ کا باراتی لوگ اگر جاتے ہیں تو پھر باراتی کو لوٹا دیا جاتا ہے ویسے ہی یہاں کی جنتہ نے بینا دلہ کا چناؤں لڑے تو پھر بیرنگ لوٹا دیا جب ہی انڈیا کے پکش میں مددان کیا ہے بیروزگاری کی بات ہمیں سا کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جنتہ بیہار کی جنتہ اتنا مرخ نہیں ہے جو بیروزگاری کے مددے کو ویسے روپ سے لیں جب بھارت کی ارتبیوستہ ویسوں میں گیاروہ آستان تھی آج ہم پانچوے آستان پر ہو گئے ہیں تو پھر جاہر ہے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آئے گا یا کیندر اور پھر راج کے پاس پیسہ آیا جائے گا دوہجار ستائیس تک تیسری ارتبیوستہ پر بن جائیں گے تو پھر جاہر سی بات ہے کہ زیادہ پیسہ آئے گا تو پھر روزگار کریں گے نوکڑی کریں گے دوستو بیہار میں ریجلٹ سے پہلے راجت پر مخلالو پرسا دیدب کی بیٹی اور پاتھے پترے سے راجت پرتیاسی میسہ بھارتی کو بخار لگنے کی خبر سامنے آئی ہے یعنی کی بیمار پڑ گئی ہے رجلٹ سے پہلے پہلے آپ کو بتاتے ہو کہ بخار ہونے کی وجہ سے میسہ بھارتی رویوار کو اپنے پیسہ لالو پرسا دیدہ یادب کے دانا پورے استدگھر پر رہی جہاں حالکہ اس دوران آواز پر ملنے آنے والے لوگوں سے بھی ملقات کرتی رہی جہاں میسہ بھارتی دو مہنے کی لگتار بھاگدار اور پھر چنابی پرچار کی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہے پاتھے پترے میں میسہ بھارتے کے سامنے بھاچپانے رام کرپال یادب کو میدان میں اتارا ہے آپ کو بتاتے ہو کہ بیہار کی 40 سٹو پر 7 چرن میں مدان ہوئے جہاں 19 اپریل کو بیہار کی 4 سٹو پر دوسرے استان پر دوسرے چرن میں 26 اپریل کو 5 سٹو پر تیسرے چرن میں چرن میں 7 ماہ کو 5 سٹو پر چوتھے چرن میں 13 ماہ کو 5 سٹو پر پانچوی چرن میں 20 ماہ کو 5 سٹو پر چھتے چرن میں 25 ماہ کو 8 سٹو پر ساتوی چرن اور انتیم چرن میں ایک جن کو 8 سٹو پر ووٹنگ ہوئی تھی دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بھارت سے اگر کوئی عورتی پیدل حج کرنے کے لئے مکہ مدینہ سعودی عرب جاتے ہیں تو پھر اس کو کتنا سمجھ رکتا ہے یہ بات ہم اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں کیونکہ بیہار سے ایک یوگ ہے جو پیدل حج کرنے کے لئے نکلے ہیں اور بھی مکہ مدینہ آپ کو بتا دوں کہ اسلام دھرمہ میں حج یاترہ کا بہد مہت تو ہوتا ہے دنیا کے تمام مسلم حج یاترہ کرنے کے لئے سعودی عرب جاتے ہیں مکہ مدینہ جاتے ہیں بھارت سے ہی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج یاترہ پڑ جاتے ہیں اسلام دھرمہ میں یہ پویتر یاترہ ہوتی ہے جہاں سعودی عرب کے شہر مکہ مدینہ میں ہر سال تقریباً پچاس لاکھ کے قریب حج یاترہ آتے ہیں مکہ میں موضود کعبہ اسلام دھرمہ کا سب سے پویترہ استھل مانا جاتا ہے جب پچھلے کئی سالوں کی بات کی جائے تو پھر لوگوں نے پیدل بھی حج یاترہ کی ہے جب وہیں پر بھارت سے بھی کئی لوگوں نے پیدل حج یاترہ کی ہے پچھلے سال کیرل کے صحاب نے پیدل حج یاترہ کی تھی تو پھر وہیں پر اب بیہار کے سلطان جا رہے ہیں جب بیہار کے سلطان پیدل حج یاترہ کے لئے نکل چکے ہیں جو کی موٹی ہائرے سے نکلے ہیں جب بیہار کے موٹی ہائرے سے یہ سال سلطان بیگ پیدل حج یاترہ کے لئے نکلے ہیں جب بھارت کے الگ الگ رات جو کے حساب سے مکہ مدینہ کی دوری الگ ہے بیہار سے مکہ مدینہ کی دوری کی بات کی جائے تو یہ لگ بھگ 679 کلومیٹر ہے ایک ویکتی سامانے طور پر ایک دن میں 40 سے 50 کلومیٹر چلتا ہے وہیں پر اگر شام اور پھر رات کا سمیں ہو تو پھر یہ 60 سے 70 کلومیٹر تک چل سکتا ہے اس طرح سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ پیدل حج یاترہ کرنے میں کتنا سمیں لگ سکتا ہے دوستو بیہار کے پنچاتوں میں مکتی دھام کا نرمان کرایا جانا ہے یا تاکہ لوگوں کو اتدھیک پریشانی نہ جھلنا پڑے یا لوگ انتیم سسکار کے لئے گنگا یا پھر اپنے آس پاس کے ندیاں جاتے ہیں یا اس میں پریشانی کے ساتھ ساتھ خرج بھی ادھیک ہوتی ہے ساتھ ہی سوچتہ بڑی سمسیاں بن جاتی ہے انہی سمسیاں کو دور کرنے کے لئے بیہار کی سرکار مکتی دھام یوزنا چلا کر کے آدھنک سمسان گھاٹ کا نرمان کرائے گی جب پنچاتی راج بیباہ کا کہنا ہے کہ پرمپڑاگت طریقے سے سو کا انتیم سسکار کرنے سے وائیو پردوشن کے ساتھ جل پردوشن بھی ہوتی ہے جب پنچاتو میں سو کے دہ سنسکار کے لئے دو سنسکار شیڈ شہد مکتی دھام کا نرمان کرانے کو لے کر کہ سکرٹ سرکار نے پردان کی ہے یہاں نیدن ہونے کے بعد پورے ویدی ویدھان سے سو کا دہ سنسکار کیا جا سکے گا دوستو بیہار لوگصبہ چناؤ 24 کی مدگنہ آج ہوگی جہاں آپ کو بتاتے کہ آج ریجلٹ آنے والے ہیں بیہار کی 40 لوگصبہ سیٹیوں پر مدگنہ کے لئے 40 مدان کے اندر بنائے گئے ہیں کانٹنگ سنٹر کے باہر کڑی سرکشہ رہے گی جہاں کے اندر سرکشہ بلکہ ٹکڑیاں تینات رہے گی جہاں مدگنہ کے اندر کے آس پاس 5 کلو میٹر کے دائرے میں دھارہ 144 رہے گی وہے پر پبلک ویکل کی انٹری بھی بین رہے گی ایکزٹ پول کی آخرے بتا رہے ہیں کہ بھاچپائی انڈیا کو اس بار بیہار میں نقصان اٹھانا پر سکتا ہے چالیس میں سے اٹھائیس سے 32 سیٹے ہی مل سکتی ہے باقی سیٹوں پر انڈیا الائنس جدیو آر جلی وی آئی پی اور پھر وام دل سیند لگا سکتے ہیں وہے پر اگر مدگنہ کی بات کرے تو پانچ سیٹوں پر مدگنہ کے پڑی نام جلد ہی آ سکتے ہیں قرب 6 سیٹوں پر ایکیس سے چوبیس راؤنڈ میں مدگنہ ہونے کی امید ہے تین سیٹوں پر مدگنہ کے راؤنڈ 32 بھی جا سکتی ہے دوستو بیہار میں اگر آپ جمین خریدنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو پھر آپ پانچ طرح کے جمین کو بھول کر بھی نہ خریدیں اس سے آپ قانونی لفڑے میں پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو عارتک نقصان کا بھی سامنے کرنا پڑھ سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں اگر کسی بھی مندر مست کی جمین کو بھول کر بھی خریدنا چاہتے ہیں تو نہ خریدیں یا خریدنے کی کوشت بلکل بھی نہ کریں کیونکہ اسے خریدنا اور پھر بیشنا دونوں گئر قانونی ہے وہے پر دوسرے نمبر پر بات کریں کہ بیہار میں اگر کوئی جمین کیسرے ہند کی ہے تو اسے بھی بھول کر کے نہ خریدیں یہ جمین راجی اور کیندر کے عدکار میں آتی ہے وہے پر بیہار میں اگر کوئی جمین گئر مزدروہ ہے تو یہ جمین سرکار کے عدکار میں آتی ہے اسے خریدنا بیشنا یا پھر قبضہ کرنا گئر قانونی ہے وہے پر بیہار میں اگر کوئی جمین خاص محل کی ہے تو پھر اس جمین کو بھی نہ خریدیں یہ جمین بھی سرکار کے عدیقار میں آتی ہے وہے پر جمین پر اگر کوئی لون نکالی گئی ہے اور پھر لون کی قسط پوری نہیں ہوئی ہے تو اسے بھی بھل کر نہ خریدیں اس جمین پر بینک دعویٰ کر سکتا ہے دوستو بیہار پردیس ادکش اخلیس پرساد سنگھ نے بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار میں کانگریس کو سات سٹے مل رہی ہے وہیں پر آر جری کو تیرے سے چودہ سیٹ پر جیت مل رہی ہے سبھی اگزٹ پول کو بھرامک اور پر نرادھر بتاتے ہوئے اخلیس پرساد سنگھ نے کہا کہ انڈیا گڑھ بنن کی سرکار بننے جاری ہے ساندھپورن چناؤ سمپن کرانے کے لئے میں دیس کی جنتہ کو دھنیواد دیتا ہوں اخلیس پرساد سنگھ نے کہا کہ دوہجار چار میں بھی بھارمک اگزٹ پول آیا تھا جہاں اس سمیں بھی کانگریس کی سرکار بنی تھی جہاں چار جون یعنی کل شام تک پی ایم موڈی کی ودایت تیہ ہے جہاں بھی بھار میں کانگریس کو ساتھ اور راجت کو تیرے سے چودہ سیٹیں مل رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایک جون کو انڈیا گڑھ بنن کی سرکار ہوئی تھی جہاں ہم لوگوں نے کئی مدد پر بات کی جہاں وہیں پر اگزٹ پول پر انہوں نے کہا کہ کئی میڈیا ہاؤس سرکار کی پربھاو میں رہیں گے جہاں سارے اگزٹ پول کا سچار جون کی شام کے سامنے آ جائے گا دوستو لوگ سبا جناؤ دوہ جار چوبیس کو لے کر آج مدگنہ کیا جائے گا اس سے پہلے تمام میڈیا ایجنسیوں کی طرف سے اگزٹ پول جاری کر دیا گیا ہے ان نتیجوں کی انسار بیہار میں چالیس لوگ سبا سیٹوں میں سے انڈیا کو پیس سے پہتیس لوگ سبا سیٹ پر آگے دکھایا جارہا ہے اس کے بعد اب اس معاملے پر راجت کے طرف سے پہلی بار بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے جب پارٹے کے راج سبا سانسد اور مکہ پروکتہ منو جھانے کہا کہ بیہار میں ہم لوگ پچیس سے ادھیک سیٹ پر بہومت حاصل کر رہے ہیں راجت نتا منو جھانے کہا کہ اگزٹ پول میں جس نے کروڑوں کمایا اسے کمانے دیجئے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا ہے اس کے بعد آج ساف ہو جائے گا ہر چرن کی مدگنہ کے بعد جب تک سارے کم کنی ریٹ خود کو ستوش نہ مان لے اور تب تک سب کی سہمتی نہ ہو جائے تب تک دوسرے چرن میں نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ ایویم دھاندلی کو لے کر کے منو جھانے کہا کہ اس بار کسی کا کچھ نہیں چلنے والا ہے اس بار کسی بھی دھوکہ داری یا پھر کسی بھی بڑے لوگوں کا فون کیوں نہ آیا ہو جب کچھ پلٹنے والے نہیں ہیں اس بار جنتہ سب کچھ پلٹ دے گی ایگزٹ پول کے منو بے گانے کے ٹرک میں جنتہ فسنے والے نہیں ہیں اس بار ہم لوگ منی میم یعنی کی کم سے کم پچیس سیٹ ہم جتنے جا رہے ہیں یہ باتیں چار جن کو پتا چل جائے گا اس کے علاوہ منو جھانے کہا ہے کہ کچھ چینل اب اپنے ایگزٹ پول کی آنکھڑے کو ایکجیکٹ کرنے میں لگے ہیں یا اس بیچ جس کو جتنا کمانا تھا کمان لیا ہے جہاں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈی ایم صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ گنتی میں گھپلہ نہیں کیجے گا کیونکہ پھر جنتہ تیار بیٹی ہے جنتہ تائے کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے جہاں ان کی کارے سلی سے ہم لوگ واقف ہیں جہاں پچھلی بار آٹھ سے دس سیٹوں پر غلط گناہ کے کارن ہماری سرکار نہیں بنی ادھر نیتیس اور موڈی کے ملاقات کو لے کر کے منوجہ نے کہا ہے کہ نیتیس جی کے لیے بہت سمان ہے جہاں جس طریقے سے چائنیز کا کمل چھاپ بیہار میں پکرا گیا انہیں اس دن سے ہم لوگوں کو بیہار کی جنتہ کو واقعی کافی دکھ ہے جہاں نیتیس کمار ابھی ادھکاریوں کی بیویک سے نرنے کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ جب وہ خود سے فیصلہ لیں گے تو پھر وہ فیصلہ الگ ہوگا دوستو راجدھلی پٹنا کے بیہٹا تھانا چہتر میں ایک بینک سے چودہ لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے جہاں دن دھاڑے چھے کی سنکھیاں میں بدماس آئے اور ہتیار لگڑ کے بینک لوٹ کر کے چلے گئے جہاں آپ کو بتا دیو کہ معاملہ راجدھلی پٹنا کے بیہٹا تھانا چہتر کے گخلپور گاؤں کے سمی پیشتر اتکر سمال فیننس ہے بینک میں کا معاملہ سامنے آیا ہے سبھی ڈکیٹوں نے چہرے پر نکاب لگا رکھا تھا اپرادیوں نے بینک کے کرمچاریوں اور پھر گھرکوں کو باتروں میں بند کر دیا جہاں فیلال اس گھٹنا کے سوچنا نزدیکی تھانے کی پولیس کو دے دی گئی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے جہاں مل رہی جانگڑے کے انسار پٹنا کے بیہٹا تھانا چہتر کے گخلپور گاؤں کے سمی پیشتی تھے اتکر سمال فیننس بینک کرمی سے ایک بینک سے چودہ لاکھ کی لوٹ ہوئی ہے دن دہارے پانچ کے سنکھے میں اپرادی ہتھیار کے ساتھ گھوزے جہاں سبھی کی چہرے پر نکاب لگا ہوا تھا بینک لوٹ کے دوران اپرادیوں نے بینک رمچاری اور پھر گھرکوں کو باتروں میں بند کر دیا گھٹنا کے بعد سبھی اپرادی وہاں سے بھاگنے میں سفر رہے دوستو لوگ سبھا چناؤں کے پڑی نام کے بعد بیہار میں کچھ برا ہوگا جہاں سرکار نے اپنی منصہ صاف کر دی ہے جہاں انڈیا سرکار کی طرف سے اس چینل سے باتشت کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں اس بات کا خلاسہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ دس جن تک سرکار کچھ برا نرنے لگی مافیاں پر پرہار ہوگا جہاں ویجے کمار سنہ نے کہا بیہار میں انڈیا کو اسپشت جنادے سوساسن اسطحفت کرنے کے لئے ہی ملا تھا جہاں سوساسن راج اسطحفت کرنے کے لئے ہمارے مکہ مندرے نیتیوز کمار پوری طریقے سے شکری ہیں جہاں ہم لوگ چناؤں سے نویڑت ہو چکے ہیں اب صرف جنتہ کے حط میں کام ہوگا جب وکاس کی گتی کو آگے برائے جائے گا اپنات یوں مافیاں پر کارروی کیے جانے کے سوال پر ڈپٹی سیم ویجے کمار سنہ نے کہا نسچی طور پر ان کے خلاف ابھیان چلانا سرکار کا مشن ہے ہمارے مکہ مندرے نیتیوز کمار نے صدن میں بھی کہا کہ جو گربر کیا ہے جو بھرنشتہ چار اور پھر اپنات کو پوسٹ کیا ہے وہ ایسے لوگ بک سے نہیں جائیں گے بیہار کے اندر کانون کا راج اسطافت ہوگا مکہ مندرے نیتیوز کمار پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں ویتیو معاملے میں گربری کرنے والوں پر ویتیو منتری جو مکہ منتری ہیں بھرشتے چار کے معاملے پر پوری طریقے سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں جتنے بالو مافیا یا پھر مافیا گری والے کرنے والے لوگ ہیں ان پر ہماری نگاہ ہے دس تاریخ تک ہم لوگ برانے رنے لیں گے دوستو سکچمتہ پڑکشہ پاس نیوجہ سکچکوں کو کانسلنگ کے بعد اب نئے اسکولوں میں پدستہ پیت کیا جانا ہے نئے اسکول میں یوگدان دینے کے ساتھی ہوئے سبھی ویسسٹ سکچک کہلائیں گے آپ کو بتا دیں کہ ایسے میں انہیں سکچکوں کو نئے سیرے سے نیوک کے پتر دیا جائے گا اس کو لے کر کے سکچا بیباغ تیاریہوں میں لگ گیا ہے اس کو لے کر کے سبھی جلوں کی جلا سکچا پتہ دیکھاریوں کو پتر لکھا گیا ہے سکچا بیباغ پتہ دیکھاری بتاتے ہیں کہ ویسسٹ سکچک بنتے ہی نیوجہ سکچکوں کو سرکاری قرمی کا درجہ مل جائے گا اس لئے انہیں نیا نیوک کی پتر بھی دیا جائے گا بیباغ کی تیاری ہے دس سے پندرے جن کی بیچ سکچپتہ پڑکشہ پاس سکچکوں کی کانسلنگ شروع کرا دی جائے دس دنوں کے اندر سب کی کانسلنگ سمد دیجیلوں میں ہی کرائی جائے جب بیباغ کا لکھ چاہی کی تیس جن تک سبھی اچھک سکچکوں کا پداستہ پن ان کے آوانٹے دیجیلے کے کسی بھی سکول میں کرا دیا جائے گا آپ کو پتہ دو کہ ایک لاکھ ستاسی ہزار سکچک سکچپتہ پڑکشہ پاس ہوئے ہیں جن کا پداستہ پن کیا جانا ہے جب بیباغ نے پہلے ہی یہ صاف کر دیا ہے کہ سکچپتہ پڑکشہ میں بہتر انک لانے والے سکچکوں کو سہری چھترے کی اسکولوں میں پداستہ پیت کیا جائے گا اس کو دیکھتے ہوئے سہری اور پھر گرامین چھترے کے اسکولوں کے خالی پرے پدوں کو الگ الگ سوچی تیار کی جاری ہے آپ کو بلا دو کہ سکچکوں کا اسکول آوانٹرن سوفٹیئر کے مادم سے ہونا ہے جہاں اس کے پہلے خالی پرے پدوں اور پھر سکچکوں کے سوچکوں کا اور اب وہاں سوفٹیئرے میں اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور کے کے پاتھک کے چھٹی پر جاتے ہی بیہار میں اسکولوں کی ٹائمی میں بدلہ ہو گیا ہے جہاں آپ سکچکوں کو سبے سات بجے سے گیارے بجے تک ہی ڈیوٹی کرنی ہوگی گیارے بجے کے بعد سکچک اسکول سے گھر جا سکتے ہیں آپ کو مطلب ہے کہ ایس ایس سے ڈاکٹر ایس ادھارت نے سبھی ڈیو کو آدیس دیا ہے یہ ٹائمنگ آٹھ جن تک کے لئے تیہ کی گئی ہے نئے آدیس کے مطابق سکچک سبے سات بجے اسکول آئیں گے اور دو پر گیارے بجے کے بعد گھر جا سکیں گے جہاں اس سے پہلے سکچکوں کو دو پر دیر بجے تک اسکول میں رہنا آنے والے تھا جہاں دو پر بارے بجے سے دیر بجے تک میشن ڈکچ اور پھر ویسیس ککشائیں چلتی تھی فیلال اسکولوں میں مشن ڈکچ اور پھر ویسیس ککشائیں بھی نہیں چل دی ہے اس لئے سکچکوں کو دو پر بارے بجے تک ہی اسکول میں رہنے کے لئے کہا گیا ہے جن نئے ایس ایس بنے ڈاکٹر سدھارت نے اپنے آدیس میں کہا ہے کہ آٹھ جن تک اسکولوں میں پتھن پاتھن بند ہے جہاں ایسے میں ڈی او سبیتھان سار تین جن سپ آٹھ جن دو جار چوبیس تک پردار ندھیہ پک اور پھر سکچ کو دورا کیے جانے والے کاریوں کے لئے سمیں کا اندر دھارت کریں گے جیس دوران ماسک ملینگن کوپیوں کی جانت ککچھا پانچوی آٹھوی نووی دب گیاروی کے اترین بچوں کی پورن پرکشا کے بعد اتر پستکاؤں کا ملینگن کیا جائے گا ساتھ ہی میسن دخش کے بچوں کی لیگئی پرکشا کی اتر پستکاؤں کا ملینگن ککچھا نووی میں بچوں کے نمانکن سے سمجھت کاری کیے جائیں گے لوگ سبح چناؤں کو لے کر کے آج ریجلٹ آنے والے ہیں جہاں آج صبح آٹھ بجے سے مدگنہ شروع ہو جائے گا جہاں وہی پر مدگنہ سے پہلے لوگ جنفکتی پارڈی رام بلاس کے راشترے تک چراغ پاسوان اپنے سبھی پرتیاسیوں کے ساتھ مندیر پہنچے چراغ پاسوان نے مندیر کو صاف کیا جس کے بعد پوجہ ارچنا کی جہاں اس پوجہ ارچنا کے دوران ان کے ساتھ پارڈے کے پانچ پرتیاسی ویسالی سے پرتیاسی وینا دیوی سمستیپور سے پرتیاسی شمبھاوی چودری خگریہ سے پرتیاسی راجس ورمہ اور جمہوی سے پرتیاسی عرون کمار بھارتی موجود رہے چراغ پاسوان کے ساتھ پارڈے کے سبھی پرتیاسیوں نے پٹنا کے خہول استیت مندیر میں رود رویش شیخ کر کے آثروات پرابت کیا دوستو آج مدگنہ ہونی ہے جہاں مدگنہ کے پہلے چناؤ آیوگ پریس کونفرنس کی ساتوں چرنوں کے مددان کو لے کر اہم جان کری دی جہاں چناؤ آیوگ نے ساتھی مدتاؤں کو دھنیوات بھی دیا ہے جہاں چناؤ آیوگ نے اس دوران ساتھوے چرن کے مددان میں کیا کیا ہوا اس کی جان کری دی ہے جہاں ساتھی بھیشن گرمی میں مددان ہونے کو لے کر بھی چناؤ آیوگ نے برا بیان دیا ہے وہی پر اخلیسی آدب نے سات مئی دوہجار چوبیس کو سیفہی میں اوٹنگ کے دوران کہا تھا کہ بی جی پی والے جان بوچ کر کے گرمیوں میں اوٹ ڈلواتے ہیں جو کہ گرمی میں اوٹنگ ہو رہی ہے وہ اوٹنگ ایک مہنے پہلے بھی ہو سکتی تھی ایسے میں گرمی کے اثر کو لے کر بھی مکھے نرواشن آیوگ راجب کمار نے ایک برا بیان دیا ہے راجب کمار نے کہا کہ چناؤں ہمیں ایک مہنے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا اتنی گرمی میں نہیں کرانا چاہیے تھا یہ ہماری پہلی لرننگ ہے کانگریس نے اتا جائرام رمیس کے اس آرو پر کی کیندرے گرے منطری امیسیہ نے ڈی ایم آر او کو فون کیا اس کو لے کر کے مکھے نرواشن آیوگ راجب کمار نے کہا کہ کیا کوئی ان سبھی آنے کی ڈی ایم آر او کو پربھاوت کر سکتا ہے ہمیں بتائیں کہ یہ کس نے کیا ہے ہم اس ویکٹی کو دندیت کریں گے جس نے یہ کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ افواہ فعلائیں اور پھر سبھی پر سندے کریں دوستو ہندوستانے وام مورچہ کے راشتے ادکش اور بیہار سرکار کے منطری سنتوز کمار سمن نے کہا کہ آج چار جون کو جو بھارت میں نئی عبارت کا پرساکچی بنے گا پڑینام آنے کے ساتھ ہی صد ہو جائے گا کہ بیہار سمیت دیش کے دلیتوں اور پھر مہا دلیتوں میں کہیں سے کوئی بھرم نہیں ہے منگلوار کی سبھی نو بچتہ ہی تیہ ہو جائے گا بیہار اور پھر دیش کے دلیتوں نے پردھان منتری نردر موڈی کو ہی سمیدھان اور آرکشن کا رکھچک مانا ہے سنتوز سمن نے کہا کہ دلیت پیپکس کے بہکابے میں نہیں آئے سوموار کو پریس کونفریس جارے کر کے منطری نے کہا کہ دیش نے نئی انگرائیاں لے لی ہے انہوں نے کہا کہ گیا سمیت بیہار کی جنتا کی بگڑی اب کوئی اچھال نہیں پائے گا جہاں جیتان رامال جی بودھ کی دھرتی سے جت کر کے سنسد میں پردھان منتری نردر موڈی کے آس پاس بیٹھ کر کے وکاس کی یعوزنائیں بیہار اور پھر گیا میں لانے کا کام کریں گے منتری نے کہا کہ بیپس کے ہر سال ایک لاکھ روپے دینے کے وعدے پر پردھان منتری نردر موڈی کی گارانٹی ہی کافی رہی ہے جب اب بیپس کا دیش میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں بچے گا دوستو دلی میں پردھان منتری نردر موڈی سے ملاقات کرنے کے بعد بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار رات میں تقریباً نو بجے ہی پٹنا پہنچ گئے ربیوار کوئی دلی کے لیے روانہ ہوئے تھے جہاں انہوں نے پی ایم موڈی سے سوموار کو ملاقات کی اور پھر آج سام ہی وہاں سے پٹنا کے لیے چلے گئے تھے جب پی ایم موڈی سے سی ایم نتیس کمار کی یہ ملاقات کافی اہم مانی جاری ہے جہاں لوگ سوا چناؤ کی نتیجے آنے سے پہلے بیہار کے مکہ منتری اور نتیس کمار نے کل دلی میں پردھان منتری نردر موڈی سے ان کے آواز پر ملاقات کی ملاقات کے کئی معنی نکالے جارے ہیں جہاں آج دلدک جانگاروں کا ماننا ہے کہ دونوں نتاؤں کے بیچ چار جن کو یعنی کہ آج ہونے والے ریجلٹ پڑی نام کو لے کر ہی کوئی باتچت ہوئی ہوگی مانا جارہی کے سرکار بنانے کو لے کر بھی دونوں نتاؤں نے کچھ ڈیل کی ہوگی کیونکہ چناؤں کے ترنت بعد پی ایم سے ملاقات کرنا کوئی یوں ہی بات نہیں ہوتی ہے جب وہ بھی جبکہ تمام میڈیا ایگزٹ پول ینڈے کی جیت دکھا رہے ہو دوستو جمعوی کے پروتہ روحی نیسو سنگھ نے گیارے دن کی چرہائے میں ماؤنٹ ایوریشٹ کے 26200 فیٹ پر ترنگا فہر آیا ہے اس دوران وندے ماترم اور پھر بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگائے آپ کو بتا دو کہ پروتہ روحن کے چھتر میں نیسو نے کئی ریکورڈ اپنے نام کیے ہیں جس کے لئے وہ کئی بار سممانت ہو چکی ہیں نیسو سنگھ پورو میں 5000 اور 6000 میٹر اونچی چوٹی پر چرہائی کر چکی ہے آپ کو بتا دو کہ جمعوی جلے کے برہت پرکھن کی رہنے والی پروتہ روحی نیسو سنگھ نے 26200 فیٹ اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریشٹ پر ترنگا جھنڈا فہر آیا اور وندے بھارت بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگائے آپ کو بتا دو کہ نیپال کا ماؤنٹ ایوریشٹ جو کی دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے جب اس پر چرہائی کر کے ایک بار فیٹ سے جمعوی ہی نہیں بلکہ بیہار کو گورو نویت کرنے کا کام نیسو سنگھ نے کیا ہے آپ کو بتا دو کہ نیپال ماؤنٹ ایوریشٹ چوٹی کی اچھائی 26200 فٹ کی اچھائی ہے نیسو سنگھ 21 مئی سب سے تین بجے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤن ایوریشٹ کے لیے چرہائی شروع کی تھی جو آج وہ پوری کر لی ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ بیہار کے کس جاتی کے لوگ کس پر زیادہ بھروسہ کیا ہے اس کا اب ایک آنکرہ سامنے آیا ہے اس آنکرے میں بتایا گیا ہے کہ کس جاتی کے اوٹروں کو کس پارٹی یا پھر گڑ بندن پر زیادہ بھروسہ ہے آپ کو بتا گئے کہ ایک نیز چینل نے یہ ریپورٹ جاری کیا ہے یہ آنکرہ جاری کیا ہے جب بیہار میں یہ انڈیا کو آگے بتایا ہے اے بی بی سی اوٹر کے مطابق انڈیا گڑ بندن کو چالیس سیٹ میں سے تین سے پانچ سیٹیں ملتے بھی دکھائے دے رہی ہے وہیں پر انڈیا گڑ بندن کو وہیں پر انڈیا کو چوتی سے اٹھ سیٹیں ملنے کا دعویٰ کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ اے بی بی سی اوٹر نے ایکزٹ پول میں بیہار کی سیٹوں پر جاتی کے انصار آنکرہ جاری کیا ہے اس انمانت آنکرے کے مطابق 62% یادبوں نے انڈیا گڑ بندن کو اوٹ کیا وہیں پر 31% یادبوں نے انڈیا اور پھر 7% نے انوہ کیا ہے وہیں پر کسوہا بیرادری کے اوٹ 79% یادبوں نے 25% انڈیا گڑ بندن اور 6% انڈیا کو ملنے کا انمان ہے اسی طرح پاسوان میں 50% نے انڈیا 38% انڈیا اور 2% انڈیا کو اوٹ ڈالا ہے راجپوت اوٹروں میں 65% انڈیا 27% انڈیا اور 8% انڈیا کو ملنے کا انمان ہے جب برہمن اوٹروں کی بات کرے تو انڈیا کو 64% انڈیا کو 31% اور 9% انڈیا کو 5% انڈیا کا انمان ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو انڈیا کو یادب جاتے کی اوٹ کم پڑے ہیں وہیں پر انڈیا گڑ بندن نے اس معاملے میں بازی ماغ لی ہے اس طرح سے انڈیا کو سوہا باسوان راجپوت بھومیہار اور برہمنوں کی اوٹ حاصل کرنے آگے آئے ہیں یہاں پر انڈیا گڑ بندن کو فائدہ نہیں ملا گار طلبے کی بیہار میں بھاچپا کو اپرکاشت کے ساتھ ساتھ اسی اور پھر او بی سی کا سپورٹ بھی ملتا ہے حالانکہ او بی سی اوٹروں سروے میں اس بار یادب اوٹ انڈیا کے پرکس میں جاتے بھی دکھائی نہیں دی رہی ہے تڑی سورکشہ کے بیچ آج صبح 8 بجے سے اوٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی جب سب سے پہلے پوشٹل بیلٹ کی گنتی ہوگی اس کے بعد اوٹروں کی گنتی شروع ہوگی جب پوشٹل بیلٹ کی گنتی میں قریب تین گھنٹے لگیں گے اس کے بعد اوٹروں کی گنتی شروع ہوگی اور پھر سیٹوں کی روجہان کے ساتھ انتیم پڑی نام بھی سامنے آنے لگیں گے بیہار کی چالیس سنسدے سیٹوں کے لیے ہوئے چناؤں کو لے کر کے چار سو سنتانوے امیدوار چناؤں بھی میدان میں ہیں ان میں محلہ امیدواروں کی سنکھیاں 49 ہے جو کی کل امیدواروں کی سنکھیاں 7.50 ہی پرتزت ہے جہاں اس کے پہلے 2019 کے چناؤں میں 626 امیدوار چناؤں بھی میدان میں تھے جہاں ان میں محلہ امیدواروں کی سنکھیاں 56 تھی جو کی کل امیدواروں کی سنکھیاں کا 8.95 پرتزت تھا جانگارے کے انصار دو راؤن میں پوشٹل بیلٹ کی گنتی ہوگی ان اوٹوں کو ایویم کے اوٹوں سے سب سے انت میں جور کر کے انتیم پڑینام جاری کیا جائے گا جہاں متگنہ کو لے کر کے ہر کمرے میں چودے ٹیبل لگائے جائیں گے ایک راؤن میں چودے بوتھوں کے اوٹنگ کی گنتی کی جائے گی دوستو حال ہمیں راہول گاندی نے ایکزٹ پول پر پرتکریہ دی تھی جہاں راہول گاندی نے سنگر صدو موسا والا کے گانے کا جگر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا گڑبرن کو دو سو پنچانوے سیٹے ملنے جاری ہے جب معاملے میں جن سراج پتیاترہ کے ستردھار پرسانت کی سوڑنے بیہار مکے اندر میں راہول گاندی اور پھر کونگریس کی جمینی حقیقت کی پول کھول دی پرسانت کی سوڑنے کہا ہے کہ راہول گاندی کو بیہار سے کیا مطلب ہے آپ بتائیے جرہا کہ راہول گاندی کو بیہار میں پچھلی بار کب دیکھا تھا بیہار کے مدے پر کبھی بولتے ہوئے سنایا آپ نے اس کو راہول گاندی کو جب کونگریس نے تو چالیس سالوں تک بیہار کو برباد کیا ہے یہی کاران ہے کہ بیہار کی جنتہ نے اتنی سمجھداری دکھائی کہ کونگریس کو بیہار سے پوری طریقے سے سیرے سے کاٹ کر کے فیک دیا ہے آج کونگریس کا بیہار میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے کئی بار مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کونگریس کی سکایت نہیں کرتے ہیں کونگریس نے جو بیہار میں گلتی کی ہے اس کا خامی اعضاء انہوں نے بھکتا ہے جب بیہار میں کونگریس سال 1990 تک رولنگ پارٹی ہوا کرتی تھی آج کونگریس کا پانچ پرتشت اوٹ بیہار میں نہیں ہے جب بیہار میں 1990 کے بعد سے جو تین ڈل ہے پچھلے 32 سالوں سے بیہار کو چلا رہے ہیں وہ ہے لالو نیتیس اور بھاچپا تو پھر ان تینوں پر سوال نہیں کریں گے تو پھر کیا سپسنا پر سوال خدا کریں گے یہ کہنا ہے پرسانت کی سور کا سانتی پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ گریب کی بات کرنے والے یہ بول رہے ہیں کہ کرناٹک میں محلاؤں کو تین ہزار روپے دیں گے جب کرناٹک کی محلائیں زیادہ گریب ہیں یا پھر بیہار کی محلہ اگر کرناٹک کی محلہ کو تین ہزار روپے ملنا چاہیے تو پھر کونگریس کے لوگ بیہار میں سرکار میں شامل تھے تو پھر جرہ بتائیے کہ بیہار کی محلاؤں کو کیوں نہیں ایک ہزار روپے بھی دلوا پائے تھے یا کس بھر میں آپ لوگ پڑے ہیں یا ان لوگوں سے کیا سوال کریں جو آدمی اپنے جیون میں بیہار کے چار جلو کا نام نہیں جانتا یا اس سے کیا سوال کریں کونگریس ہی کہیں بیہار میں کہیں بھی نہیں ہے یہ کہنا ہے پرسانت کی سور کا چناؤ نتیجے آج آ رہے ہیں چناؤ نتیجے کے بیش تیجسوی عدب نے بڑی ہنکار بڑی ہے آپ کو بتا دوں کہ بیہار کے پورو ڈیپٹی سیم تیجسوی عدب نے ایک بار پھر سے ہنگار بھڑی ہے اور کہا ہے کہ ہم لوگ جیت رہے ہیں یہ چناؤ کم سے کم انڈیا الائس نے پورے دیس بھر میں 295 سیٹو پر چناؤ جیت رہی ہے یہ کہنا ہے تیجسوی عدب کا اس کے ساتھ ہی تیجسوی عدب نے کہا ہے کہ ہم لوگ پورے دیس کی جنتہ کو دھنیوات دیتے ہیں خاص طور پر بیہار کے لوگوں کو ہم لوگ سکڑی آدھا کرتے ہیں کیونکہ جہاں بھی پرچار کیا ہے 45 ڈگری میں 50 ڈگری میں بھی ہم لوگ کڑی دھوپ میں کھڑے رہے جہاں لوگوں کو یہ ججبات بتاتا ہے کہ ہم لوگ چناؤ جیت رہے ہیں سبھی نیتاؤں سے ہماری بات ہو رہی ہے سبھی جگہ سے اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے جہاں ہم لوگ کا الیکشن کمیشن گیا تھا جب وہاں بھی تیہ ہوا ہے کہ جو گائیڈ لائنز ہیں سبھی کلیکٹریٹ کو بھیج دیا جائے تاکہ اس کا صحیح سے نیام کا پارن کیا جائے اس کے ساتھ ہی تیجرسوی عیدب نے کہا کہ کانٹنگ پرکڑیا میں کوئی بھی دھاندلی نہ ہو دھاندلی اگر ہوگی تو پھر اس بار جنتہ برداست کرنے والی نہیں ہیں یا اس بار جنتہ حساب لے گی یا جنتہ لوگ تنتر میں جو ان کا عدیکار ملا ہے اس کی رکشہ کے لئے جنتہ پوری طریقے سے دھاندلی کو روکنے کیلئے تیار کھڑی ہے ہم لوگ پوری طریقے سے نشیت ہیں اور آپ دیکھے گا کافی اچھا مارجن سے ہم لوگ چناؤ جیت رہے ہیں اور کچھ لوگ بیہار کی بات کر رہے ہیں بیہار میں پچیس سے کم انڈیا گڑ برن نہیں آ رہی ہے جب پچیس سیٹ سے زیادہ انڈیا گڑ برن جیت رہی ہے سرکاری نوکڑی کا سپنا دیکھنے والے یواؤں کے لئے براہ افسر ہے آپ کو بتا دیو کہ بیہار سوراج یوزنا سوسائیٹی نے اکاؤنٹین کم آئیٹی آسسٹین پدو پر بھڑتی کے لئے آویدن مانگی ہے جیوگ عبیارتی اوفیسیل ویب سائٹ بیجی ایس وائیس ڈاوٹ بیہار ڈاوٹ جیوی ڈاوٹ ان پر نو جون دوہ جاٹ چو بس تک آل لائن اپلائی کر سکتے ہیں جیوگ عبیارتی کو صلاح دی جاتی ہے کہ آویدن کرنے سے پہلے یہ ویکنسی سیکچ نے کی ہو گئی تھا اور پھر آئیو سیما سہیت ان جانکاری جرور چک کر لیں آپ کو بتا دیں کہ ادھکاریک جانکاری کے انصار اس پرکڑیا کے مادم سے کانٹین کم آئیٹی آسسٹینٹ یعنی کہ لیک پال کے کل 6570 خاری پلے پدو پر بھرتی کی جائے گی جس میں پروسکت کی لئے بیاری 170 پد اور محلاؤں کے لئے 2300 پد شامل ہے